ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفکس نیوز 24x7 ہر تازہ طریق خبروں کے لیے دیکھتے رہیے انفکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں آج نامپلی حلقے عاصف نگر ایریا سورج فنکشن حال میں تیاریس پارٹی کیڈیٹیٹ کورپریٹرز اور نامپلی انچارج آرنند کمار گوڑ نے بی جے پی امیدوار کو تیاریس پارٹی میں شمولیت اختیار کروائی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے پارٹی میں شمولیت کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے کھنڈوا پہنایا اور مبارک بات پیش کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیل بتائی آج آسف نگر ڈیوزن نامپلی کانسٹنسی میں ہمارے یہاں کے خاص طور سے ہمارے اسٹیٹ جنرل سورجیٹی بندی رمیش صاحب اور ہمارے آنند صاحب کانسٹنسی انچارج ویدیہ ساگر صاحب کی صدارت میں آج کافی لوگ والمی کے سماج کے آج پارٹی جائن کریں اور ہمارے بندی رمیش صاحب بہت سینئر لیڈر ہے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹیٹ کے آج دھرمویر صاحب جو والمی کا سماج کے بہت بڑے لیڈر ہے جو پندرہ بیس سال سے بی جے پیم پارٹی میں کام کرے آج وہ ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ہم ان کا بیلکم کرتے ہیں ان کا شاملوں نے کہا ایک ہی مقصد تھا کہ ہماری اسٹیٹ میں جو ڈیولپمنٹ آ رہا ہے اور خاص طور سے ہمارے آنیبل سی ایم صاحب تمام قوموں کے ساتھ ایک ساتھ ترقی کا جو ان کا جو سپنا ہے جس کو وہ عمل آوری لارہے ہیں آج ہمارا تلنگانہ اسٹیٹ انڈیا میں نمبر وان اسٹیٹ ہے ترقی کے بنیاد پر لوگ مذہبی بنیاد کی بات کرتے ہیں مذہبی بنیاد سے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھئے جتنے ملک دنیا میں مذہبی بنیاد پر آگے بڑھے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں جو ڈیولپمنٹ بیسٹ ترقیاتی منصوبے بنا کر جو ترقی کر رہے ہیں وہ بہت تیزی سے وہاں کے لوگ خوشحال ہیں اور سارے انڈیا میں پاریٹ انکام ہماری تلنگانہ کی نمبر بنے تلنگانہ بنے سے پہلے اور آج میں تقریباً دو گناہ اضافہ ہوا ہے اور ہمارے پاس پانی کیسانوں کو دیا جا رہا ہے پھری پانی ایک پیسہ بھی چارج نہیں دیا جا رہا ہے اس کے لئے کالیش ترم پراجیٹ بنا گیا جو بہت بڑے رقم سے اسی طرح پاور میں ہماری سٹیٹ سرپلیس پاور میں آ چکی ہے جب تلنگانہ بنے پہلے ہم کو پاور نہیں ملتا تھا ہمارے کیسانوں سے موٹرے کینچ کے جاتے تھے بلے لیے جاتے تھے اور ہمارے انیورسی ایم صاحب نے ان لوگوں کو پھری کرنٹ دیا ہے اور اسی طرح شہر ہیدراباد کی ترخیبی آپ پانچ سال پہلے دیکھ لیجئے اور آج میں دیکھ لیجئے بڑا زمین آخمان کا فرقہ جائے اور یہاں کے لوگوں کو آنے پل سی ایم صاحب نے پانی بھی فری دیا ہے انڈیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے جو ہماری سٹیٹ میں لوگوں کو پینے کا پانی بیس ہزار لیٹر تک ہزار لیٹر کو فری دیا جانا ہے دے بیٹے ہماری سٹیٹ ترخیب کر رہی ہے ضرور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آج نہیں آگے نیالے بیس سال تک دیار از پارٹی ضرور پاور میں رہ گی اور اس ایلیکشن کے بعد بلدیا کے ایلیکشن کے بعد پیسے لوگوں میں نیا جوشہ ہے اور آج جو خاص طور سے بی جے پی کے لوگ بھی ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور آج یہاں پاس جو عالمی کا سماج کے بڑے لیڈر تھے درمبیر صاحب ان کے چاتھیوں کے ساتھ آج ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں بی جے پی کے بندی سنجے بور رہے ہیں ہم ترسے سیکنڈ دعا کا کرتے ہیں تیگیہ صاحب یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے تو بہت کرتے ہیں ترقی کی بنیاد پر الیکشن ہوگا اور اسے تیار از پارٹی بڑی مجھائٹ سے جیتے گی وہاں پر اسی بات نہیں ہے ہمارے پاس بھی بندی رمیش ہے یہ ٹائگر ہے ہمارے پاس اب ہم کسی پر تنقید کرنا نہیں چاہتے مگر ہم ضرور اور بھاری مجھائٹ سے وہاں نہیں ورنگل میں جیتیں گے منسپارٹی ہم ہم کی منسپارٹی جیتیں گے اور ہمارے پبلک کے دلوں میں کسی آر صاحب یہ بندی آئی الیکشن میں یقین ہے ہمیں تھوڑا لاسوہ اس کا ہمیں بے دکھ ہے مگر لوگوں میں اگدم شعور آیا ہے کہ ہم جو ڈیشن لیے وہ تھوڑا رانگ تھا صحیح ڈیشن تو کسی آر صاحب مہان اور مہاتمہ لیڈر ہے تلنگانے کے کچھ ہم سے لوگ مجھ سے خود کہے کہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی سا ہمارے پی آرس پارٹی ایک باہت پارٹی ہے جو تلنگانے کی ترقی دلا سکتی ہے اور کسی آر صاحب انڈیا میں نمبر مر لیڈر ہے جو سارے عمام کو ایک ساتھ ترقی دلانا چاہتے مذہب کی بنیاد پر کوئی ترقی نہیں کر سکتا ضرور آنے والے وقت میں بھی پی آرس پارٹی اختیار میرے گی آج نہیں آگئے بیس سال تک بھی لوگوں کو امید ہے کہ ہم پی آرس کے ساتھ دی رہے تو ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں دیولپمنٹ حاضر بھی سننے بھی آرہا کہ کیسی آر صاحب کیٹی آر صاحب کو صاحب یہ فیصلہ سی ایم صاحب کا ہے ہم نہ کسی کو اس پہ اعتراض ہیں نہ کسی کو کوئی بات ہے جو بھی سی ایم صاحب جو فیصلہ لیں گے اس کا سائی ترنگان کے عمام اس کا بیلکم کرے گی ایسا کچھ وہ نہیں ہے اس کے اندر کے ان کو سی ایم بنیں گے یا کیٹی آر صاحب کو بنیں گے بہت بھی فیصلہ نہیں آیا سی ایم صاحب کا جو بھی سی ایم صاحب فیصلہ لیں گے ساری عوام اس کا بیلکم کرے گے اور کیٹی آر صاحب بھی بہت ڈائنمک لیڈا انڈیا میں جتنے سی ایم کے بیٹے ایکائیں بھی دیکھ لیجے آپ چاہے چندرہ بابو نیڈو کو دیکھ لیجے یا ان کے بیٹے کو دیکھ لیجے یا کسی بھی جو بھی پالٹس میں آ رہے ہیں جس کے بھی بیٹے سب سے اگر کوئی سمجھدار اچھی طریقے سے عوام کے ساتھ راو بھی ترکھتے ہیں اور بہت بہت ڈیولیپنٹ کے اندر ہماری جو اسٹیٹ کا ڈیولیپنٹ ہے اس میں جس طرح کیسی آر صاحب بھی آگے اسی طرح کیٹی آر صاحب بھی آگے آپ انہوں آئی ٹی منیسٹر آپ دیکھئے آئی ٹی میں انڈیا میں نمبر ون ہے وہ منسپل ایڈمیسٹرشن میسٹر ہے ہمارا منسپل نظام دیکھئے انڈیا میں نمبر ون ہے انڈسٹی میسٹر ہے انڈیا میں سب سے ہزا انڈسٹیز ہمارے پاس ہے اور ہماری انڈسٹیز پالسی انڈیا میں نمبر ون ہے تو ضرور اگر جو بھی ہمارے آنوبل سی ام صاحب فیصلہ لیں گے کسی آر صاحب جو فیصلہ لیں گے اس کا تمام کے تمام ہم لوگ بیلکم کریں گے اس کی کوئی انسی اس نے کسی چیز کی بانی گے ہماری انڈیا میں کسی چیز کی بانی گے ہماری انڈیا میں مouchش کروں جائتا لانگانا جائتا لانگانا جائتا لانگانا شکریز کے مین ر signific زندگی باری پالی سب سے پداک جائتا لانگانی موسیقی